بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مریمز کیچن ڈائری میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے آہنا ہم اپنے کیچن میں بہت ہی مزیدار سی آلو کی ٹھیکیاں بنا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں تھی لگ رہی کہ آپ نہ یہ تو موسم بھی بہت مزید کا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو مزیدار سی آلو کی ٹھیکیاں بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کرتے ہیں اور گرم گرم شنان کے ساتھ یہ ٹھیکیاں اتنی مزے کے لگ رہی تھیں سکول کا زمانہ یاد آگیا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہ مزے کے ٹھیکیاں کہیں تو آپ نے یہ ریسپی کمپلیٹ دیکھنی ہے تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو آلو لے لیا ان کو نہ اباہی کا چھیل لیا اور اب یہ قدوکش کی مدد سے ہم نے اس کو کرش کرنا ہے اس سے کوئی بھی گھٹلی نہیں رہے گی اور بڑے زبردستے حالو میش ہو جاتے ہیں میش ہو جائے بھی حالو ٹکیوں میں بہت مزے کے لگتے ہیں سابتوں تو پھر مزا نہیں آتا اب اس کے اندر بندن ڈھاپ ٹی سپون نمبر کا ڈال دی ہے ون ٹیبل سپون زیرہ اور ون ٹیبل سپون اس میں کٹا ہوا سکھا دینیا ڈال ہے ون ٹیبل سپون اس میں کٹے بھی کالی مش ڈالی ہے ون ٹی سپون پیسا ہوا گرم سالا اب یہ نا ون ٹیبل سپون سابت اناردنا ڈال ہے جن کے مون میں آتا ہے سابت اناردنا اچھا نہیں لگتا وہ پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں ایک دگانے سا اس کا چوب کی آوہ پیاس ڈال دیا ایک اب چوب کی آوہ اس کے اندر ہرا دینیا ڈال دیا اب یہ فریش سپون مرچے ہیں جس کو ون ٹیبل سپون لیمن جو اس میں بگو کر تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اس سے مرچیں بہت ہی کھٹی ہو جاتی ہیں بہت مزے کی بنتی ہیں اور ٹکیوں میں بہت ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو اب یہ دیکھیں اگر جس کے پاس یہ فریش والی لال مرچے نہیں ہیں تو وہ کٹی ہوئی لال مرچے بھی لیمن جو اس میں بگو کر آپ نے رکھ دینا ہے پھر آپ نے ڈالنا اس سے ٹیسٹ بہت مزے گاتا ہے ہاتھوں کو اویل لگا لیں کیونکہ ہاتھوں کو مرچیں لگنے لگ جاتی ہیں تو اچھے ٹکی سے یہاں پر آپ نے اویل لگانا ہے پھر آپ نے یہاں پر ٹکیوں کو مکس کر دینا ہے بیٹر بہت زبردستی مکس ہو گیا آپ نمک پر گرہ چک سکتے ہیں اگر کم لے گے تو یہاں پر آپ ڈال سکتے ہیں اب یہ سانچہ لے لیا ہے سانچے کے ہوتھ یہاں پر ہم اویل لگا لیتے ہیں کیونکہ جس وقت ہم سانچے کو یہاں پر اویل لگائیں گے تو ٹکیاں ہماری ایک تو بہت زبردستی بنیں گے اور آرام سے سانچے سے باہر نکال آتی ہیں تو اب یہاں پر تھوڑا سا بیٹر لیں گے بیٹر لے کر تو اس کو آپ نے سانچے کے اندر رکھنا ہے اب اچھے ٹکی سے یہاں پر چاروں طرح سے پریس کرنا ہے تاکہ ایک جیسی ٹکی کی شیئے پائے اور بنیویں بھی بہت خوبصیت سی لگیں تو دوبار کر آپ نے کرنا ہے ایکسٹرہ سائیڈوں سے علیہ دہ کر دینا اور آرام سے یہ دیکھیں ٹکی نکالیں گے نہ تو پھر نکالیں گے کہ وہ کتنی خوبصیت لگ رہی ہے اب اسی طرح ٹکی ہم نہ کر آپ نے رکھ لینی ہے اور ٹکیوں کو جس وقت بنا لیں تو پھر آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے فریزر میں رکھنا ہے کیونکہ یہ آلو کی ٹکی ہے تو زیادہ آلو سیٹ ہو جائیں گے تو پھر بہت زبردستی یہ فرائی ہوں گی اور اس کو بنا کر آپ فریز نہیں کر سکتے آلو زیادہ تھی اندیٹ تکر آپ فریز کریں گے تو اس کا ٹیسٹ نہیں رہتا تو آپ اس کو فریش بنائیے گا اور فریشی اس کو کھائیے گا اس کی یہ دیکھیں جھاک سی بن گئی اب کوئی سب بھی بریش لے لیں تو پھر اس کی مدد سے آپ نے یہ انڈا اس طرح لگانا ہے ایک تو انڈا اس سے کم لگتا ہے اور اوپر سے سارا اچھے طریقے سے چاروں طرف لگ جاتا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردستی یہاں پر کوٹنگ ہو رہی ہے ویسے اگر ہم انڈے میں ٹیپ کریں تو ایک انڈا چھے ٹکیوں کا لگتا ہے اور باقی ٹکیاں پر مو گھ دیکھتی رہ جاتی ہیں تو پھر ہم نے اس طرح بریش سے لگاتے ہیں یہ تو سارا انڈا بھی لگے گا اور اوپر سے اچھی سی ٹکیاں فرائے بھی ہو جائیں گی تو نئے نئے طریقے کیا کریں زیادہ اچھا لگتا ہے نئے نئے تجربے کرنے سے کھانا بھی بڑا مزے کا بنتا ہے اب ٹیپ پر یہ ٹکیاں ہم نا رہے ہیں تو اویل تھوڑا سا ٹوے کے اوپر ڈال دیا آنچ ابھی بلکل ہرکی ہے اور جس سائٹ پر انڈا لگایا تھا وہ سائٹ ہم نے نیچے کی طرف رکھنی ہے اور ٹکیاں کو آپ نے پھر اس طرح دوے کے اوپر رکھ دینا ہے اب اوپر کی سائٹ پر پھر اس طرح آپ نے بریش کی مدد سے انڈا لگا لینا ہے انڈا بھی بڑھ جائے گا اور ساری ٹکیوں پر اچھی طریقے سے لگ بھی جائے گا جس وقت انڈا لگا لیں پھر آپ نے آنچ کو تیز کر دینا ہے اور پھر اس کو گولڈن کا لہرانے تک فرائی کرنا ہے یہی نو آپ آنچ پہلے تیز کر دیں بعد بھی انڈا اوپر کی سائٹ پر لگایا ہے تو پھر نیچے سے زیادہ سرڈز ہیں ٹکیاں نہ ٹیسٹ آئے نہ مزا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا گولڈن کا لہرانے تک آپ نے ٹکیوں کو فرائی کرنا ہے اچھا آپ یہاں پر یہ دیکھیں جس وقت ہم نے فریش میں رکھ دیا تھا ٹکیوں کو بنا کر سیٹ ہو گئی تھی اور کوٹنگ بھی اچھی ہو گئی اور کنارے بھی اس کے رفنی ہوئے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو اس کو بریڈ کرمز بھی لگا سکتے ہیں لیکن نانٹی کی جو ہے اسی طرح کھانے کا مزات ہے میں نے تو یہ ٹکیاں گرم گرم نان اور پدینے کی چٹنے کے ساتھ خوب انجوائے کی ہیں تو آپ بھی جلدی سے یہ ریسپی ٹرائے کیجئے اور کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے مریمز کیچن ڈائری کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور بہت مجھدار اور یونیک سی ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے اور پھر مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ